السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بست نمبر چھے سو پانسٹھ منکرین حدیث کا تعاقب شبہات کا ازالہ اجتماعیت کے ساتھ چلنا امیر و امارت دعوت کا مرس کا اسلوب الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علیہ ملہ نبی کے بعد اما بعد منکرین حدیث کا تعاقب غدشتہ قسطہ میں بیان کردہ تمہید کے بعد ہم یہ ارض کرتے ہیں کہ قرآن کے مماسل چیز اور قوموں میں بھی ملتی ہے مثلاً یہودیوں کے یہاں توریت اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور بھی قوموں کی طرف خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں قرآن مجید کے مماسل الہامی کتابوں کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں لیکن حدیث کی مماسل چیزیں دیگر قوموں میں ہمیں نظر نہیں آتی بدمت میں ایسی چیز موجود ہے مگر اس کی اہمیت وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں حدیث کی ہیں بدمت کی اساسی و بنیادی کتاب اسی قسم کی ہے جیسے ہمارے یہاں ملفوزات جیسے ہمارے یہاں ملفوزات کے نام سے مشہور مجموعیں ہیں جن میں کسی ولی کسی بزرگ کسی مرشد کے اقوال کو ان کے مریدوں میں سے کسی نے جمع کر لیا ہو غوتم بد کے ملفوزات بھی صرف ایک شخص کے جمع کردہ ہے لیکن حدیث کے مماسل کوئی ایسی چیز نہیں ملتی اسی طرح سے بہت سے اہل ایمان اپنے مشہدات اور اپنے محسوسات کو جمع کر کے کتابی شکل میں اپنے بعد والوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں لیکن ان مجموعوں کی بھی وہ شان بان ہرگز نہیں جو شان بان حدیث کے مجموعوں کی ہیں گویا حدیث ایک ایسا علم ہے اور حدیث کے مندرجات ایسی چیزیں ہیں جن کے مماسل کوئی اور چیز دوسرے مذاہب میں ہمیں نظر نہیں آتی ان حالات میں تقابلی مطالع کا امکان باقی نہیں رہتا لہذا براہ راست رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاریخی پر اتفاہ کرنا پڑے گا حدیث کے سلسلے میں اولاً تن استلاحوں کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے ایک لفظ حدیث ہے اور ایک لفظ سنت اب یہ دونوں تقریباً مترادب الفاظ سمجھے جاتے ہیں حدیث سے مراد وہی ہے جو سنت کا مفہوم ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ چیزیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کردہ امور جن کا تذکرہ کسی مشاہدے کرنے والی کی طرف سے ہو کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا یوں کیا اور تیسرے وہ امور جنہیں ہمارے محدثین تقریر کی استعلاح سے تعبیر کرتے ہیں یعنی وہ امور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اسے منع نہ کیا یا خاموش رہے تو گیا اپنی خاموشی سے تو گیا اپنی خاموشی سے آپ نے اس عمل کو برقرار رکھا یعنی آپ کے سکوط سے بھی اسلامی قانون بن جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے تو نہیں علی المنکر کرے یعنی اپنے صحابی کے کسی ایسے عمل کو جو اسلام کے مطابق نہیں ہے آپ معاف کر دیں گے کہ اس صحابی نے گفلت سے یا ناواقفیت سے کیا ہے لیکن اسے روکیں گے ضرور کہ آئندہ عصانہ کرے مختصر یہ کہ حدیث سے مطالق تین چیزیں پائی جاتی ہیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے کے قول و فعل کو برقرار رکھنا یعنی استلاحی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پہلی دو استلاحوں یعنی حدیث اور سنت میں اب کوئی فرق نہیں لیکن ابتدا میں فرق تھا حدیث کے معنی بولنا یعنی قول اور سنت کے معنی ہے طرز عمل اب گویا قول و فعل دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں کیونکہ بارہا صحابہ کی نقل کردہ روایات میں بھی ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہوتا ہے مگر اس کے لئے حدیث کو حدیث اور سنت میں تقسیم کر کے ان کو الگ الگ کر کے جمع کرنا ناممکن بات ہے اس لئے کسرت استعمال کی وجہ سے حدیث سے مراد قول بھی ہیں اور عمل بھی اسی طرح سنت سے مراد قول بھی ہیں اور عمل بھی اب عملا ان دونوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا جہاں تک ہمارے علم میں ہیں حدیث اور قرآن کے معبین ایک تیسری چیز بھی آتی ہیں اس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے اگرچہ اس تیسری چیز میں اور حدیث رسول میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے لیکن ایک حد تک فرق ضرور ہے وہ تیسری چیز ہے حدیث قدوسی حدیث قدوسی کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث جس کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ فلا فلا مگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ساری ہی اللہ کے الہام پر مبنی ہے کیونکہ یہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَا سورِ نَجَم کی آیت کے مطابق ہے لیکن اگر حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراحت فرمائے لیکن اگر حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراحت فرمائے کہ اللہ کہتا ہے کہ فلا چیز تو اس کو ہمارے محدثین ایک درجے ایک مستقل درجہ دیتے ہیں اور اسے حدیث قدسی کا نام دیتے ہیں البتہ اس حدیث قدسی کی روایت کا ایک دور سے دوسرے دور تک منتقل ہونا بلکل اسی طرح ہوا جس طرح عام حدیثوں کا ہیں ہم ان میں کوئی فرق نہیں پاتے ایسی حدیث کی ابتداء عمومم اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ زمیر متقلم کے ذریعے سے ایک عمر ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو خدا خود قلام کرتا ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اس موضوع پر قدیم زمانے ہی سے متعدد محدثین نے کتابیں لکھی ہیں جو ہم بعد والوں تک پہنچی ہیں احادیث پر عمل کرنا نمبر ایک چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اضروع قرآن فرد ہے نمبر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ احادیث کے علاوہ کوئی نہیں نمبر تین اس لئے ضروری ہے کہ ہم احادیث کو یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و فعال تسلیم کرے نمبر چار احادیث مبارکہ کو یقینی مانے احادیث مبارکہ کو یقینی مانے بغیر اطاعت رسول کا فریضہ آدھا نہیں ہو سکتا شبہات کا ازالہ اطاعت سے عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت قرآن سے اور رسول کی اطاعت حدیث و سند سے کی جائے یہ مفہوم سراسلہ غلط ہے اس لئے کہ اطاعت صرف اللہ ہی کی کی جائیں گی رسول اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی کی اطاعت کرتے تھے رسول اکرم کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت رسول اکرم نے جس طریقے سے کی ہے اسی طریقے سے اطاعت اسی طریقے اطاعت پر ہم اللہ کی اطاعت کرے گویا اطاعت صرف اللہ کی ہوئی نہ کہ رسول اللہ کی فرمایا رب ذل جلال نے وَمَن يُتِعِرُ رَسُولَ فَقَدْ أَطْوَعَ اللَّهِ سُنِنِسَا ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے یقنر اللہ کی اطاعت کی حدیث جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یہ حدیث صحیح ہے یعنی امیر کی اطاعت سے روغردانی تک کو غنائے عظیم قرار دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مو پھیر لینا کس قدر عظیم ترین غنہ کی بات ہے لطیفہ اطاعت اتحستی کی کی جاتی ہے جو ہستی جزا و سزا دینے پر قادر ہو اور وہ صرف اللہ کی زاد ہے یعنی اطاعت دو نہیں ہے بلکہ اطاعت صرف ایک ہے وہ بصرف اللہ کی قرآنی فرمان کے مطابق اطاعت صرف اللہ کی کی جائیں گی اس کے علاوہ اطاعت کسی اور کی ہرگز نہیں سوال نمبر دو پرویزی وہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی اطاعت لازم ہوتی تو احادیث کی بھی اسی طرح محافظت کا وعدہ کیا جاتا جس طرح قرآن کے بارے میں محافظت کا وعدہ کیا ہے جواب منکرین حدیث کا یہ سوال عامیانہ ہے جس کا جواب اوپر کی صدروں میں دیا گیا کہ اطاعت صرف اللہ کی ہیں رسول اللہ کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہوا جواب نمبر دو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا مگر احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو چنا اور انہیں توفیق دی کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی طرف سے حدیث کی حفاظت کے لیے اصول منائے گئے اور حدیثوں کے مداریج ان کی حیثیت کے مناسبت سے تیع کیے گئے اور لوگوں نے حدیثوں کو حفظ کرنا شروع کیا وہ بھی حدیث کے اسماء اور رجال کے ساتھ تقریباً آٹھ لاکھ محدثین گزرے ہیں جن کی ساری زندگی کا اورنا بشونا ہی خدمت حدیث بنا رہا دنیا جب سے بنی ہے کسی فارمولے پر آٹھ لاکھ دماغ نہیں کھپے جس طرح حفاظت حدیث پر محدثین اکرام کی دماغی صلاحیتیں اور جانے لگی ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان ہیں خطا کے پتلے ہیں ہو سکتا ہے گلتی سے کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے ذخیرے میں دب کر رہی گئی ہو مگر یہ ناممکن بات ہے کہ کوئی ضعیف روایت صحیح کے زمرے میں جگہ لے لی ہو مقدمہ امام مسلم جاری دعوتی کام میں اجتماعیت کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا دعوتی کام کا کرنے والا اس دھرتی پر انمول ہیرے کے ماند ہے اس کی قدر کی جائے اس کی کوتائیوں کو اور لگزشوں کو پیار و محبت سے دور کیا جائے اس کا اکرام کیا جائے اسے اور سورنے اور ترقی پانے کے لیے راتوں کو اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے اس کی غیر حاضری پر حسن زن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اس کی خیر خبر لی جائے اگر کسی مشکل میں ہے تو اسے دور کرنے یا کسی سے دور کروانے کی کوشش کی جائے بہرحال اسے اس کے حال پر کبھی نہ تنہا چھوڑا جائے اپنے ساتھیوں کو دوسروں پر اہمیت دی جائے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے روصہ اور سرداروں کو دعوت دینے میں مشکول تھے کہ کنابینہ صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نے حاضری دی اور حاضری کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نظر انداز کر دیا اور قریش کے لوگوں کو دعوت دینے میں مصروف رہے تب سور عبد نازل ہوئی اور اس میں سکلایا گیا کہ اپنے ساتھی کو دوسروں پر اہمیت دو اور فرمایا وَأَمَّا مَوْ جَاءَكَ يَسْعَا وَخْوَ يَخْشَا فَأَنْتَ عِنْهُ تَلَحَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا فَمَوْ شَاءَ ذَكْرَا سور عبد پارہ نمبر تیس ترجمہ مختصر یہ کہ اور جو شخص تیرے پاس آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے بے روخی کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے قرآن تو نصیت کی چیز ہے جو چاہے اس سے نصیت حاصل کرے یعنی اپنے ساتھیوں کی حوصلہ عبضائی کی جائے نہ کہ ان سے بے روخی بڑھتی جائے تفسیر ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں کسی کو خاص مقام نہ دینا چاہیے ملک اصحاب حیثیت عرب حیثیت مالدار و غریب اہل علم و عامی حاکیم و محکوم چھوٹے وہ بڑے سب کو یقصہ اہمیت دی جائے سب کو مشترکہ خطاب کیا جائے اللہ تعالی جس کو چاہیں گا اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہدایت سے نوازیں گا انشاءاللہ ابن کسیر فائدہ اس واقعے میں طبقہ واری کام کی اعلانیہ رد ہے نہج صحابہ میں افراد نہیں ابر تھے اس صیرت وارے نہج صحابہ واری تبلیغ میں اگر کسی فرد کے ابرنے کی شکل نظر بھی آتی ہے تو اسے وقتی طور پر معزول کر دیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ جو سو غزوات کے فاتحے تھے وقتی طور پر معزول کر دیا تھا اس لیے کہ لوگوں کی انگلیاں اپنی یا اپنے کسی ساتھی کے طرف اٹھنے لگے اور لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ یہ کام انہی کی وجہ سے چل رہا ہے تو اسے وقتی طور پر کنارے لگا دیا جائے گا محمد عبراہم صاحب دولا حضرت برکاتہم کو اللہ تعالی کی قدرت نے مرکن نظام الدین سے نکال کر کنارے لگا دیا اس لیے کہ تبلیغ والے یہی یقین رکھتے تھے یہی یقین رکھنے لگے تھے کہ ان کے بغیر تبلیغ نہیں اور خود ان کا بھی یہی مزاج بن گیا تھا اور اگر یہ شباہ اپنی خود کی ذات سے متعلق ہوں تو چاہیے کہ خود کو بھی کچھ روز کے لیے کمنامی میں ڈال لے اسی میں خود کی حفاظت ہے اور ساتھیوں کی بھی اور کام کی بھی حفاظت ہے یہ کام تو وہی مخلص مرد کلندر کر سکیں گا جسے اللہ کے سوا اور کوئی بھاتا نہ ہو ورنہ مال وجہ پر جس کی رال ٹپکتی ہوں وہ سب کچھ برباد کر کے چھوڑیں گا اس لیے کہ وہ شقاوت سے مختص ہے سعادت سے محروم ہے اور نتیجتاً اس قدر فتنیں ابریں گے کہ سمالنا ناممکن ہو جائیں گا حضرات صحابہ لاحوں کی تعداد میں تھے لیکن کسی نے اپنی پیلی اپنی بزرگی کا نعرہ نہیں لگایا اور نہ ہی کسی کو اپنی ذات سے جوڑا بلکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپانے والے تھے فناف اللہ ہستیاں تھی ان کا وجود رحمت اور موت و ہدایت کا سبب بنی ان کا وجود رحمت اور ان کی موت ہدایت کا سبب تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین اطاعت امیر و اجتماعیت مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَتْ أَطْوَى اللَّهُ سورِ نِسَا آیت نمبر اسی ترجمہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی فائدہ رسول بھیجا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جس احتمام سے اللہ کی ذات کو مانا جاتا ہے اسی قدر احتمام سے رسول کی بات بھی مانی جائیں گے اللہ تعالیٰ تو القیوم ہے ہمیشہ رہنے والی ذات جس کو کبھی فنا نہیں رسول چکے عبد ہے مخلوق ہے ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوتا اس لئے اس کی تعلیمات کی رشنی میں ہر دور میں عمراء ہوتے رہیں گے اور امت مسلمہ اور اس کی عمارت کے سائے تلے اپنی زندگی گزاریں گی تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کے قول و حکم کو اپنی طرح منصور فرمایا ہے فرمایا ابو حریر رضی اللہ عنہ قال ترجمہ ابو حریر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی فائدہ اس قرعہ ارض پر عمارت والی نعمت اگر نصیب رہی تو وہ صرف اہل تبلیغ و دعوت ہی کی نصیب رہی تقریباً سو سال سے یہ نعمت ہمارے سروں پر سائے وفغن ہے اللہ اسے ہمیشہ واقع رکھے آمین اس دنیا میں بڑی بڑی تحریک دین کے نام سے اٹھی مثلاً مودودی صاحب کی جماعت اسلامی جو سو فیصد پڑے لکھے لوگوں کی جماعت ہے اور اسی طرح کی دیوبندی برادری ہے علمدین سے لبرید ہے مگر نظام امارت اور اس کی برقات سے یہ دونوں اکثر محروم و نہ آشنا رہے ہیں کاش یہ دونوں گروب بھی ایک امارت تبلیغ کے سائے تلے ہو جاتے تو امت کی اجتماعیت کی ایک عالی شکل بن جاتی جس شکل وہ وجود میں آ جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں رو بھی پھونک دیتے اور یہ رسمی امارت ایک دن حقیقی امارت میں تبدیل ہو جاتی اجتماعیت کے ماحول میں لیا گیا ایک سانس انفرادیت میں گزاری ہوئی صدیوں کی عمر سے ابزل وہ بہتر ہے فائدہ سو سال قبر میواد کے چند دیہاتوں سے اٹھنے والی اجتماعیت والی فکر ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیں گی کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا ساری دنیا میں ایک ہی نام ایک ہی محنت ایک ہی ترتیب ایک ہی رکھ ایک ہی مرکز ایک ہی امیر یہ اللہ تعالیٰ کی آتا نہیں تھا اور کیا ہیں شیعاتی نمہ متشررین ہر لمحہ اس فکر میں لگے ہیں کہ اس اجتماعیت والی امارت کو اس اجتماعیت والی امارت کی مشال کو گل کر دے بجا دے اور ختم کر دے نتنے اشکالات نتنے معتقدات نئی استلاحات گھڑی جا رہی ہیں مہد اس لیے کہ یہ سلسلہ کہ یہ سلسلہ امارت اور اس کی برکتوں سے امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لئے محروم کر دیا جائے اور اس کار خیر میں وہ حضرات متحرک ہے کہ جن کے بڑوں نے اس سے ہماری مراد حضرت قاسم نانتوی حضرت گنگوہی رحمہم اللہ ہے انہوں نے انگریزوں کے خلاب نبر آزمان ہونے کے لئے رات و رات ایک غیر معروف و دہاتی قسم کے سیدھے سادے بزرگ یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو امیر مان کر بیعد کی اور اپنی مہم کا آغاز کر دیا اور پھر امیر محترم امداد اللہ صاحب سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بن گئے ماخوز از سوانے امام قاسم نانتوی رحمت اللہ علیہ مسنف مولانا مناظر احسن غیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی اتحاد و اتفاق اتا فرمائے اور عامت الناس کی مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ